ادھر عوام جانے دینے آئی ہوئی ہے ادھر لندن میں عوام انہیں گالیں دینے جاتی ہے یہ احمد میر ہو گیا اور چند جو میڈیا پرسن ہے نہیں نہیں چھوڑ ہیں میں ان کو پروف کر سکتا ہوں مجھے ساری اسٹری پتا ہے میں سب جانتا ہوں اور یہ جو عمران کھان کے ساتھ عوام ہے نہیں یہ کوئی لنگر کے لیے نہیں آئی یہ ایک ہی لیڈر ہے جس کو چھوڑ کے میں اپنا کاربار یہاں پہ آیا ہوں کس لیے آیا ہوں اپنا لیڈر کے لیے آیا ہوں میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا ہے میری کیا تیاری ہے لیکن پوری تیاری کے ساتھ آئے نون لی کو سپورٹ کرتا تھا نون لی کو ووٹ ڈالتا تھا اب میرے باپ کی بھی توبہ یہ پاکستان میں رہتے ہیں جدہ میں ان کی فیکٹری ہے پاکستانی پاسپورٹ is not allowed لکھا ہوا ہے انہوں نے بار نواز شریف مریم نانی رانہ صاحب ان کو اب ڈر ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اب حکومت کرنے والے پہلی سیٹ اس کو ملے تھی ٹھیکی نا انہیں قطر سے جان سے پہلی ٹیڈ لے کے قومی اسمبلی میں آیا تھا اس نے ہمارے ساتھ وفا کر دیا ہے مزاہ صاحب کو کام نہیں کرنے دی کہ ہر پارٹی میں خطار تو ہوتے ہیں نا ان کا باپ بھی کرے گا کیونکہ ادھر سپریم کورڈ کا پیسلہ ان کو ہم کا سیٹھتے ہوئے سپریم کورڈ لے کے جائیں گے عمران خان صاحب حقیقی آزادی جلسہ کے اندر پہنچ چکے ہیں اور اس وقت جو کارکنان ہیں ان کا جوش کیا ہے کارکنان کیا عظم لے کر یہاں آئے ہیں اور کیا یہاں سے پیغام لے کر واپس لوٹیں گے کارکنان سے ہی جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے آپ الحمدللہ ٹھیک ٹھیک فس کلاس کیا مشن لے کے آج یہاں ہی کھٹے ہوئے جی مشن لے کے ہم آج آئے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ جو چوروں کی حکومت ہے ہم انہیں بتا سکیں کہ یہ ساری عوام جاگ چکی ہے اب یہ عوام وہ نہیں رہی ٹھیک ہے اب نکلے گی وام اور ساری عوام کو نکلنا چاہیے یہ ساری عوام یہ گھر سے تیہ کر کے آئی ہوئی ہے کہ ہم نے عمرانہ کے پیچھے اپنی جان دینی ہے ادھر عوام جانے دینے آئی ہوئی ہے ادھر لندن میں عوام انہیں گالی دینے جاتی ہے فرق کتنا سا ہے اسے کہتے ہیں لیڈر یہ ایک ہی لیڈر ہے جس کو چھوڑ کے اپنا کاربار یہاں پہ آیا ہوں کس لیے اپنے لیڈر کے لیے آیا ہوں اپنا بہر کے لیے عوام ہے خور جا sulla اور عمران کا گرفت جس کا گرفت دور کی پار پاس اس کو تیش بی نہیں کر سکتے فی jingle hi vrar جانے کے لیے تھوڑی آئی ہے براہ پہ کھانے کے لیے اس کی آواز کے لیے آئی ہے یہ وہاں ساری پاگل تھوڑی ہے اس کے آگے لیے آئی ہے کیا حال ہو گیا ہمارے ملک مہنگائی دیکھیں قریب آدمی کی کیا حالت آپ کو لگتا ہے ابھی قوم نہیں جاگی مجھے نہیں لگتا ابھی تک قوم جاگی ہے مجھے ابھی تک پچھے پچھتر سال سے عوام سوئی ہے کیوں سوئی ہے کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں ہے جو ان کو بتائے کہ تمہارا یہ آگا ہے اس ساکھ کے لیے لڑو یہ وہاں میں ساری بریانی کی پیٹوں پر چھلڑنے والی وہاں جن کو جان لنگر ملے گا جان ان کو سپورٹ ملے گی یہ وہاں وہاں چلی جائے گی اور یہ جو عمران خان کے ساتھ وہاں میں نے یہ کوئی لنگر کے لیے نہیں آئی آپ مجھے یہ بتائیں مجھے کوئی مران خانے یہ تھوڑی کہ کہ تمہیں پیسے ملیں گے تو تم یہاں بھی آؤ میں وہاں پر بائی کھڑی کر کے آئے ملیں گے اور لاکھوں لوگ تھے پیدل جو آ رہے تھے جگہ جگہ انہوں نے کنٹینر لگا ہے وہ سیول سیکٹی ایٹ کے باہر آپ جا کے دیکھیں انہوں نے کنٹینر لگا ہے ہر جگہ انہیں شادرے موڑ پر کنٹینر لگے ہیں پیر مکی کنٹینر لگے ہیں ہر جگہ میں پورا سروے کر کے آئے ہوں ہر جگہ انہوں نے کنٹینر لگا ہے تاکہ وہاں یہاں تک پہنچنا سکے لیکن وہاں پھر بھی پہنچی لاکھوں معام ہیں یہ ازاروں معام نہیں ہیں یہ لاکھوں لوگ ہیں آپ اس کو چیک کریں یہ لاکھوں لوگ ہیں جوانیں جذباتی ہیں آپ کی ایج بھی زیادہ ہے پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ ووٹ دیا ہوگا پہلے میں سچی بات کروں امانداری کی بات ہے میں ہمیشہ نون لیگ کو نون لیگ کو سپورٹ کرتا تھا نون لیگ کو ووٹ ڈالتا تھا اب میرے باپ کی بھی توبہ میرے پاس تصویریں بھی پڑی ہوئی ہیں ہم تقریباً پینتیس سال سے ان کو ووٹ ڈالتے آ رہے ہیں مگر اب نہیں یار یہ سارا شعور اکل کس نے دیا جلسے عمران خان کے ووٹ جو ہے نا وہ شیر کا ایک آپ کی بات ہوگا رہا ہوں یہ سارا شعور اور اکل جو ہے نا خان صاحب نے دی ہے سچا اور نہ ڈر لیڈر ہے یہ شعور جاگر کیوں کیا ہے اسی بندے نے کیا ہے مجھے یہ بتائیں اب مہنگائی کام پہ اب یہ کیا اب کون یہ جتنے میڈیا اینکر ہیں یہ جتنے بھی لاکھوں لوگ پیسے لینے والے جو میڈیا پہ کولم نگار بیٹھے ہوئے ہیں پیسے لے کے باتیں کرتے ہیں یہ ملک کے سب سے بڑے دشمن یہ حمد میر ہو گیا اور چند جو میڈیا پرسن ہیں نہیں نہیں چھوڑ ہیں میں ان کو پروف کر سکتا ہوں مجھے ساری اسٹری پتا ہے میں سب جانتا ہوں میں کو جائے بتائیے حمد میر صاحب کہاں سے بلونگ کرتے ہیں بلونگ کو چھوڑو میں بتاتا ہوں اس کی جو اس کی کار کا ہے اس نے جو عرکت کینے میں اس کی وہ بتاتا ہوں اس کو بلونگ کو چھوڑو اب وہ اسلام آباد میں رہتا ہے اسلام آباد جاتا ہے آپ ایک میں ایماران کھان کو لاکھے پاکستان پر جاتی کی کیا جاتی کی وہ تو خود چوڑ راگ ہوئے آمن میڈ وہ کہیں امران کھان کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے یہ بات اس کو حق ہے اس طرح کہنے کے لاکھوں پر لے کہ آپ انٹریو دیتے ہو اپنی باتوں کو بیجتے ہو یہ ایک مقصد بتاتا ہوں ان کا مقصد بات کرنے کا صرف یہ میں اس کی بات کو فالو کر رہا ہوں کہ چند لوگ ہیں ایسے سب لوگ نہیں ہیں یہ لفافہ صافی جو کہہ رہے ہیں چند لوگوں کی بات کر رہا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں یہ اصل میں یہ ہمیں بتانے والے ہیں سچائی جو ہے نا یہ میڈیا کے لوگ بتانے والے ہیں چند لوگ ہیں جس میں ایسے سے بندے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ اچھے برے لوگ ہم سب میں ہوتے ہیں یہ ان کی بات کرنا چاہا رہا ہے کیوں بھی ایسے ہی ہے یہ کہہ رہا ہے یہ پاکستان میں رہتے ہیں جدہ میں ان کی فیکٹری ہے پاکستانی پاسپورٹ is not allowed لکھا ہوا ہے انہوں نے بار یہ ایسے فکتے ہیں حرامی ہیں ان کا جو دلہ بیٹھا ہے نکوی یہ اتنا بیٹھت انسان ہے شرم نہیں آتی یہ پاکستانیوں کے ساتھ کیسا صلوق کر رہا ہے اس کا یا شرم ہے یہ not allowed کہاں لکھا ہوا ہے نا جدہ میں فیکٹری ہے ان کی میرے تھا حاجی غلامباباس ہے ساتھ حاج کر کے آئے گاؤں میں آئے اس سے میں نے پوچھا ہے انہوں نے خود آپ نے بتایا ہے میں نے کہا جھوٹتا نہیں بہت رہا ہے انہوں نے قسم انہوں نے قسم اٹھائی قسم اللہ پاک کی کہ ان کی فیکٹری ہے میرے ساتھ بنگلہ دیش کا ٹرائیور تھا اس کو اندر جانے دیا گیا اس میں پاکستانی پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ تھا اس کو کہہ پاکستانی پاکستانی پاسپورٹ کیوں ان کے باہر کی سیادہ دیتر کرتے ہیں نہیں ان کی سیادہ دیتر کرتے ہیں یہ سیادہ دیتر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تے بھاگ کے لندن چلی جاتے ہیں کیوں ان کے باپ کا راج ہے نواز شریف چور چور ہے بھائی چور ہے سارا مل کے پاسے چوری کر کے لے کیا بھائی لندن تین ساڑھے تین سال چار سال آپ کی حکومت رہی ہے ثابت نہیں کرسکے آپ اس کو تو چھوڑا نہیں پاکستان آئے گا تو ثابت کرے گا نوجوان تو جرہ جذباتی ہوتے ہیں آپ کی عمر زیادہ ہے پہلے بھی حکومتوں کو دیکھا ہے کیا سوچ کے اس منار پاکستان کے گراؤنڈ میں آپ آئیں ایک امید لے کے آئے ہیں جی اور میں اس نگران حکومت کو آپ کے توصل سے ایک پغام پچھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں سارے دوست آئے ہیں یہ کوئی بھی کبریانی کے ڈبے کی خاطر یا کوئی پانچ سو کے نوٹ کی خاطر نہیں آیا ہے بھائی ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے آپ یہی کیمرہ لے جائیں سارے رستے بند ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کس طرح انہیں دکھایا ہے کنٹینرز لگے میں روڈز بند ہیں سارا دن دکھاتے رہیں تو یہی آپ سے عرض کر رہے ہوں 18 میں کس کو ووٹ دیا تھا 18 میں آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا پی ٹی آئی کو تو پی ٹی آئی نے آپ کے ووٹ کے ساتھ وفا کی دیکھیں ہر گورنمنٹ کی کوئی نہ کوئی اچھے کام ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے بیڑ کام بھی ہوتے ہیں ہر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں لیکن یہ جو حق اور سچ کی بات ہمارے لیٹر بتاتے ہیں یہ ایک دنیا کو رستہ بتا رہے ہیں آگے مرضی ہماری خود کی ہے سیدھے رستے پہ چلے جائیں الٹے رستے پہ چلے جائیں الٹے رستے پہ دیکھو تو اسے ساری شکلیں نواز شریف مریم نانی رانہ صاحب یہ سب ایسے بکواس سبزیوں کی طرح جو خراب سبزیوں کی طرح مو نکال کے بیٹھے ہیں ان کو اب ڈر ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اب حکومت کرنے والے بھئی ہم تو پٹان ہیں ہم اردو میں اتنا بات نہیں کر سکتے کس میں کر سکتے ہو امران خان نے بنایا ہے امران خان ایک گلی بھی کچھی نہیں ہے یہ میرا گھا رہا ہے میں میاں والی سے ہوں میرا کیمرے کے سامنے دیکھیں یہ پکے راستے بنایا ہے جہاں پچاس سال سے انہوں نے ایٹ نہیں لگائی تھی خدا کی قدم جھوڑ نہیں بور رہا خدا کی قدم انہوں نے پنجاس سال تھی ایٹ نہیں لگائی تھی آپ ہمارے گوہ میں جا کے دیکھیں ہمارے گوہ کے سین بھی پکے کرتی ہیں اس نے ہمارے گاؤں کے سین بھی پکے کر دیا ہے میاں والی گاؤں سماس ہے جہاں سے پہلا پہلی سیڈز کو ملے تھی ٹھیکی نائنے قطر سے جہاں سے پہلی ٹیڈ ہے کہ قومی اسمبلی میں آیا تھا اس نے ہمارے ساتھ وفا کر دیا ہے اس نے ہمارے گاؤں کے سین بھی پکے کر دیا ہے کیا خدا کی بات اگر میاں والی کے سکولوں کے اندر چلے جائے نا ہر سکول کی نئی پڑھنک بنیا ہے میرے ساتھ آگے سر گھر کو سوار لینا اور بلوچستانlas کروں کتے ہوں صاریہ قرار گناہی سوار ریہ آپ چلے جائیں شاہ کت offices چلے جائیں بھاوالپور چلے جائیں جتر بھی چلے جائیں اس نے وہ کام کی ہیں جس نے ہمارے نائیوں کے 50 سان میں انہوں نے نہیں کیے بہت بودہ بزار صاحب کو یہ پنجام میں بٹایا تھا دار صاحب کو بٹایا تھا لیکن بودہ صاحب کو صحیح کام نہیں کرنے دیا گیا ٹھیک ہے نا ہر پارٹی میں ہوتے ہیں ہر پارٹی کا دل کرتا ہے کہ میں آکے جاؤں ہر پارٹی میں ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اس سے آکے چلے جاؤں ازادی کا یہ سوچ کیا ہے یہ چور لٹے رہے اوپر بیٹھا ہوئے جگہ جگہ کنٹینر لگا کے راستے روکے ہوئے پر یہ ہمارا ہمت کو نہیں بٹا سکتے ہم لوگ یہ جذبہ لے کے نکلے کہ ہم انشاءاللہ الیکشن تو یہ نہیں کروارے یہ گورنمنٹ نہیں کرواری الیکشن ان کا باپ بھی کرے گا کیونکہ ادھر سپریم کورڈ کا پیسلہ ان کو ہم گسیڑتے ہوئے سپریم کورڈ لے کے جائیں گے اور ادھر جب عطر عمر عطا بندیال پیسلہ کرے گا کہ الیکشن ہوگا تو یہ کون ہے ان لوگ کی دور میں جب عمران خان نے کہا کہ میں الیکشن نہیں کرا رہا ہوں اور اساملیہ توڑ رہا ہوں یہ لوگ اساملیہ یہ لوگ پہنچ گیا سپریم کورڈ ابھی ہم لوگ بھی سپریم کورڈ جائیں گے اور ان کو گسیڑتے ہوئے لے کے جائیں گے الیکشن میں انشاءاللہ انصاف کی پوری توقع ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ عدالتوں سے مطمئن ہے اگر پاکستان میں ابھی کوئی ادارہ بچے تو وہ سپریم کورٹ ہے جو پیصلہ کر سکتا ہے اس ملک کا حق کا اور سچ کا